حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے نمبر پاند اس کی طرف رشتہ بیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو اس کا مہر آسان ہو جانے بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائیس میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر مکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو خانہ دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خامد غر آیا تو عورت نے اس سے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آو عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کے طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے اور دوسرے ساتھی کے طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خامد کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے عورت نے آخر خامد کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہوں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائی گی عورت نے خامد سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دے میرا بیوی کی جئے باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلا لے اور ہمارا گھرانہ پیاروں محبت سے بھر جائے خامد کہنے لگا بہو کی نصیت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرط بکشے گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پرشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی اپنے دل میں اور اپنی عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھئے اگر آپ محبت کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کیسی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا نا پسندیدہ بناتے رہتے ہیں الفاظ خوشبو کی طرح محول کو مدر کرتے ہیں اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے خالی پیٹ خالی جیب اور چھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا خوشی بھی عجیب ہے ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیج کر اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی جن کا پروسہ اللہ ہو ان کی منظر کامیابی ہے اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو خانہ کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے